جی اسلام علیکم میں ہوں صدام شاکر آپ دیکھ رہے ہیں ہاں ٹاک امید کرتا ہوں سارے لوگ قریہ سے ہوں گے خوش شکر ہوں اپنی لائف عزار رہے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کو ٹیملی پروائیڈ کرتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہا رہنے والے نئی اپ ڈیٹ بھی آپ لوگ کو ملتی رہے ہیں آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے اگر نہیں ہے معلوم تو میں بتا رہا ہوں آپ تو پتہ چل گیا ہے کہ دوہزار چوبیس جو ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ جو دوہزار چوبیس ہے اب ہر ارگنیزیشن کا کوئی نیو کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے آپ لوگ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہنجی اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو ہمارا بھی اسی طرح ہر ڈیپارٹمنٹ کا بھی ٹارگیٹ ہوتا ہے تو بینیزر انکم سپورٹ پرگرام نے بھی دوہزار چوبیس کا اپنا ٹارگیٹ سیٹ کی ہے اور اس دوہزار چوبیس میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اور تین اقدمات کون کون سے ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتانے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ لوگ کو اس کا فیدہ ہو اور جہاں تک میرا پیغام نہیں پہنچ پاتا اب وہاں تک بھی پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے معروم نہ ہو دوہزار چوبیس میں سب سے پہلا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے کر بھی دی ہے تو اس میں ہم سات لاکھ اور عورتوں کو شامل کرنے جا رہے ہیں ایک کروڑ خاندان ہم اس پروگرام میں شامل کر دیں گے اور ان کو کیا کریں گے ہم بقیدہ کیش ٹرانسفر کریں گے اور ان کو بچوں کو بھی وظیفہ دیں گے اور ان کی نشنواز سنٹر جو ہے ان میں بھی ان کی ریسٹیشن کریں گے بقیدہ اور وہاں سے بھی ان کو جو بھی فیسیلیٹیشن ہوگی وہ بھی ہم پروائیڈ کریں گے پہلا ٹارگٹ تو ہمارا یہ ہے اس کے بعد دوسرا جو ٹارگٹ ہے وہ جو ہماری سکیم ہے جس کو ہم بچہ سکیم کا نام دے رہے ہیں اس سے ہم اس میں جو پہلے تو ہم نے صرف پندرہ جو ڈسٹیک ہیں وہاں تک رکھی ہوئی ہے اب ہم اس کو پورے پاکستان میں پھیلانے جا رہے ہیں تاکہ کیا ہو آپ لوگوں کی طرف جو غریب ہیں امیر تو چلو سیونگ کر لیتا ہے اس کے لیے تو نہیں مسئلہ نا ہم چاہتے یہ ہیں کہ غریبوں کے گھر میں جو جمع پونجی جیسے آپ پرانے زمانے میں رکھتے تھے ہمارے پیرنس بھی رکھتے تھے ہم خود بھی غریب تھے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھتے تھے تھوڑا جو بھی جمع پونجیوں سے ہوتی تھی تو آپ لوگ سے ہماری یہی وہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں اپنی جو جمع پونجی ہے جو سیونگ ہے آپ اس کو کیا کریں بچت جو ہے اس کو کیا کریں اس کا روچھان بڑھے آپ لوگ کی طرف اور ہمارے جو پیرنس رکھتے تھے وہ تو چلو ویسے کہ ویسے پڑے رہتے تھے اس میں سے کیا ہوتا تھا آپ کو کوئی بچت تو نہیں ملتی تھی لیکن اس میں آپ کو کیا ملے گی بقیدہ ہم بچت بھی دیں گے اور اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سود میں تو نہیں آتا نہیں نہیں بلکل سود میں نہیں آتا کیونکہ ہم اپنی طرف سے بین ازری انکم سپورٹ پروگرام جیسے ہی یہاں پہ ہم آپ کو کیش دیتے ہیں ناؤزار تو اسی طرح اس پہ جو بچت دے رہے ہیں وہ ہم دیں گے مطلب وہ اس وجہ سے ایز ای ریوارڈ آپ کو دی جائے گی کیونکہ آپ غریب تھے اس کے باوجود آپ نے سیونگ کی اس وجہ سے ہم کیا کریں گے سو روپے پہ چالیس روپے آپ کو دیں گے تو اس کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں دو در چوبیس میں اس کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں انکریز کرنے جا رہے ہیں تاکہ جتنے بھی ایک کروڑ خاندان ہیں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں وہ سارے اس سے فیدہ اٹھا سکیں تو اس کی طرف آپ آئیں اور وہ بھی آپ لوگ کے لئے کیا کرنے جا رہے ہیں ہم پورے ملک میں اس کو پھیلانے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہم تیسرا کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ لوگ کو سب سے بڑی شکیت ہے اور ہم وہ آپ لوگ کے تانے جو ہے نا وہ سن سن کے بس ایسے سمجھے ہمارے سینے جو ہیں وہ کو بھی ہوئے پڑے ہیں زخمی ہوئے پڑے ہیں کہ مطلب یہ تانے بھی ہمیں ملنے تھے اس زندگی میں تو اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہاں جی ریٹیلر جو ہے ہماری کٹوٹی کر لیتے ہیں ہم اس سے آپ لوگ کو نجات دلانے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے آپ لوگ کے لیے اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کوئیستہ نہ کرنا کہ اگلی قسط میں نجات مل جائے گی اس سے اگلی میں مل جائے گی آپ یہ کوئیستہ نہ کرنا کیا کر رہے ہیں ہمارا مویدہ ہو چکا ہے پانچ چھے بینکوں سے مویدہ ہو چکا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کے ایک ایک اونٹ کھولنے جا رہے ہیں اور وہ ہر بینیفیشری کا ہمارا ایک اونٹ کھولے گا اور وہ جائے گی ان بینک میں وہ جو پانچھے بینک ہوئے اور وہ اپنی مرضی سے ایک اونٹ کھولوا سکتی ہے ان میں تو ان میں ان کے ایک اونٹ کھولے ہوں گے اور ان پانچھے بینک میں وہ کیا کریں گی جس میں ایک اونٹ کھولوائیں گے اسی میں پھر ہر تین مینے بعد جائیں گی تو جا کے انگوٹھا لگا کے اپنی پی مل لے آئیں گی تو یہ جو ہے نا یہ ریٹیلر وغیرہ والا یہ سسٹم ہم ختم کرنے جا رہے ہیں تو بینکو میں انشاءاللہ اب یہ نہ کرنا کہ جس طرح ہم نے ایٹی ایم پی کیا تھا تو آپ لوگ کیا کرتے تھے ہم بھی دیکھتے تھے جب منیٹرنگ پہ جاتے تھے تو جو ایک بندہ تھا وہ اپنے جو اس کے علاقے کی عورتیں ہوتی تھی یا بستی کی عورتیں ہوتی تھی ایک ایک بندہ پچیس پچیس دیس دیس عورتیں جو ہوتی تھی ان کو لے آتا تھا ایٹی ایم پہ ہاں جی میں آپ کو پیسے نکلوا دیتا ہوں اب وہ جو بچہ ہوتا تھا وہ انہی کا رشتہ دار ہوتا تھا پراسز آتا تھا ایٹی ایم سے وہ کیا کرتا تھا وہ کیش نکالنا جانتا تھا تو اس وجہ سے وہ کیا کرتا تھا پر عورت پہ اس نے کیا جو اپنا کمیشن تھا وہ پانچ سو روپے رکھا ہوا تھا تو وہ کیا کرتا تھا تو وہ عورتوں کو ایٹی ایم سے پیسے نکلوا گئے پھر گھر جا کے ان سے پیسے وصول کرتا تھا تو اب آپ لوگ یہ نہ کرنا کہ جی بینک میں بھی کوئی ایسا بندہ رکھ لے بستی میں سے وہ ساری عورتوں کو لے آئے اور اس کو پوائنٹ پوائنٹ سو دیں مٹھائی کا اور جا کے آپ کو پر مٹھیں یہ کم بالکل نہ کرنا تو کریں گے تو پھر بھی صحیح آپ لوگ لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ نہ کرنا تو اس کے بعد اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم جو سروے ہے اس کی وصت میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں سروے کی وجہ سے آپ لوگ پریشان ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں لیکن ہم اس کی جو وصت ہے وہ انکریز کرنے جا رہے ہیں اور وصت جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلانے جا رہے ہیں جو لوگ ہمارے دفتروں میں آ سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے جو نہیں آ سکتے ہیں اس کے لئے ہم ان کے گھروں میں بھی جائیں گے سروے کرنے تو یہ بھی بہت جلد میں اس کے بارے میں بھی آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دوں گا اس کے بارے میں ہم کون کون سے ارنجمنٹ جو ہیں وہ کر چکے ہیں تو سروے کے لئے بھی جو ہم نے ارنجمنٹ کر رہے ہیں گھروں میں جانے کے لئے یونین کانسل پہ لیول پہ جانے کے لئے وہاں پہ تاکہ آپ لوگ کو فسیلیٹیٹ کریں جو لوگ بزرگ ہیں خواتین ہیں ہماری وہ یہاں پہ نہیں آ سکتی سروے کروانے یا ان کو لائے نہیں جاتا وہ بھی ہماری اسیس میں آ جائیں گے انشاءاللہ اس کے لئے جو جو ہم دماد کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ کروں گا تاکہ آپ لوگ کو تسلیح ہو اور یہ جو جتنی بھی پریشانیاں ہمارے لیٹڈ آپ لوگ کی ہیں وہ آپ کے جو دکھ ہیں پریشانیاں تو نہیں ہیں اب آپ نے ان کو دکھ بنایا ہوئے وہ دکھ جو ہیں وہ میں آپ لوگ کے کیا کر دوں گا سارے دور کر دوں گا انشاءاللہ خوش رہیں عباد رہیں انشاءاللہ thank you so much اللہ حافظ